فور مور اپ ڈیٹس سبسکرائب دا چینل ان کلک تا بیل بٹن تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سب کو سکپا میں ریجسٹریشن کا طریقہ بتاؤں گا تو یہ دیکھیں میں نے ویب سائٹ اوپن کر لی ہوئی ہے جو کہ سکپا.org.sa ہے ٹھیک ہے یہ آپ اپنے براؤزر پر لکھیں گے تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ اس کا ہوم پیج ہے تو آپ نے ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد میمبرشپ اور پروفیشنل ریجسٹریشن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد اس کو پیج کو سکرول ڈاؤن کر دیں اور اپلائی فور پروفیشنل ریجسٹریشن پہ کلک کر دیں اس کے بعد اگر تو آپ نے ریجسٹر کر لیا ہوئے تو آپ کو یہاں پہ اپنا یوزر نیم اور پاس اٹھنٹر کرنا ہے اور پھر یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اگر آپ نے نیو ریجسٹریشن کرنی ہے تو ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے مستخدم جدید یعنی نیو یوزر پھر یہ پیج اس وقت ارابک میں ہے میں اس کو انگلیس میں کرتا ہوں اس پہ یہ دیکھیں یہ ای بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ پیج انگلیس میں ہو جائے گا اور واپس یہ دیکھیں اگر آپ کو ارابک میں کرنا ہے تو یہاں پہ آئین بنا ہوا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ پیج ارابک میں ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پیج کو سکرول ڈال میں کر رہا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں لکھا ہے user registration یہاں پہ id type اکامہ national id اکامہ entry border number جو بھی ہے اس کو select کر دیں میں اکامہ کو select کر رہا ہوں اس کے بعد یہ id number ہے یہاں پہ اپنا id number انٹر کر دیں اس کے بعد یہاں پہ اپنا first name جو بھی آپ کے اکامہ کے اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کا family name last name یا surname name جو بھی اکامہ کے اوپر لکھا ہوئے یہاں پہ user password جو password بھی آپ کو سخپہ پیچھ آئیے ٹھیک ہے اس کے بعد confirm password same password جو آپ نے یہاں پہ انٹر کیا ہے وہ یہاں پہ یہاں پہ بھی انٹر کر دیں اس کے بعد email you will receive activation mail جب آپ پہ registration کریں گے تو آپ کے email میں ایک activation کی email آئے گی confirm email same email یہاں پہ بھی انٹر کر دیں mobile number یہاں پہ mobile number انٹر کر دیں you will receive one time password for every login جب بھی آپ login کریں گے آپ کے mobile کے اوپر ایک code آیا کرے گا جس طرح اب شرکات ہے confirm mobile number یہاں پہ confirm کر دیں gender selected email یا female اور یہاں پہ verification code انٹر کر دیں اور اس کے بعد i confirm that i have read and accepted the terms and condition is check کر دیں اور ok پہ کلے کر دیں तیक ہے registration کے بعد آپ کو ایک email آئے گی سکھپا کی طرف سے آپ کو ایک ٹوئیسنل لنک ہوگا تو ایک ٹوئیسنل لنک ہوگا تو تیویسنل لنک ہوگا تو ایک ٹویسنل لنک ہوگا ہوں ایک ٹوئیسنل لنک ہوگا تو آپ کو کرنا پڑے گا سکھپا کا ایک ٹوئیسنل لنک مستقین اپلائی فور پروفیشنل ریجسٹیشن پر کلک کرنا ہے اور آپ نے پھر اپنا جو یوزر نیم تھا جو کہ اکامہ نمبر ہے آپ کا اور پاسورڈ انٹر کر کے لوگ ان کرنا ہے تو جیسے ہی آپ لوگ ان پر کلک کریں گے آپ کے موبائل پر ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ نے ویریفکیشن کوڈ آپ نے انٹر کرنا ہے جس سے آپ کا سکپا کا اکاؤنٹ اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ آپ کو جو ہوم پیج پر پروفیشنل ریجسٹیشن پر جانا ہے ٹھیک ہے اس پہ جا کے آپ کلک کریں گے تو اس میں یہ دیکھیں میمبرشپ ریکویسٹ آ رہا ہے آپ نے میمبرشپ ریکویسٹ پر کلک کرنا ہے پروفیشنل ریجسٹیشن یہ کچھ دیے دیکھیں اس کے بارے میں لکھا ہوئے کیا ریکوائرمنٹس ہو گئے رہا ہے اس کو پڑھ لیں اور نیکس پر کلک کر دیں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا کیا آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے جس طرح بیشلر ڈگری ان اکاؤنٹنگ ماسٹر آف اکاؤنٹنگ اور ہالڈس ون آف دی فالنگ پروفیشنل سیٹیفکیٹس ڈپلومہ جو بھی ہے اس میں سیلیکٹ کر دیں تو میں بیشلر ڈگری اپلوڈ کر رہا ہوں اس وعی سے میں بیشلر ڈگری سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد سکرول ڈان کریں پیج کو یا دیکھیں کانٹری آف سٹیڈی جو ابھی کانٹری ہے اس کو سیلیکٹ کر دیں جہاں سے ابھی آپ نے گراجویشن بیشلر سے ماسٹر کیا ہوگا ہے اس کے بعد یہاں پہ یونیورسٹری سیلیکٹ کر دیں جو بھی یونیورسٹری تھی اس کے بعد یہ دیکھیں جی پی اے پرسنٹیج انگریٹ جو بھی تھا آپ کے جو بھی ڈگری کے پر لکھا ہے اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کر کے یہ دیکھیں جی پی اے ہے جی پی اے جی پی اے فور جی پی اے فائف گریڈ اے پرسنٹ ہے جو بھی تھا جو بھی آپ کے ڈگری کے پر لکھا ہے وہ یہاں پہ سیلیکٹ کر کے اور یہاں پہ بھی سیلیکٹ کر دیں یا انٹر کر دیں اور یہاں پہ اپنا پروفیشن سیلیکٹ پروفیشن اس میں دیکھیں سب پروفیشنز آ رہے ہیں جن کے لئے ضروری ہے سپا ریجسٹریشن تو جو بھی آپ کا پروفیشنل اکامہ کے اوپر ہے وہ سیلیکٹ کر دیں اور نیکس پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کچھ ریکوائرمنٹ ہے جو ہمیں اپلوڈ کرنی ہوں گی یہ دیکھیں اٹیچپنٹ ٹیم فائل سائز فائف ہونڈڈ کیے بھی ہے فوٹو فوٹو کو اپلوڈ کرتے ہیں سیلیکٹ فائل پہ کلک کر دیں اور یہ دیکھیں پکچر اس وقت اٹیچ ہو رہی ہے اس کے بعد ڈگری کوپی جو بھی اگر آپ کا بیچلرز ہے بیچلرز کی کر دیں ہے ماسٹرز ہے تو ماسٹرز کی اس کے بعد یہ اکامہ کا اپی اس کے بعد ٹرانسکرپٹ یہ ضروری نہیں ہے آپسٹرز ہے پاسپورٹ کوپی اور یہ لاسٹ ہے اوٹرائزیشن لیٹر یہ لیٹر آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اور ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ نے اس کو پرنٹ کرنا ہے اور پرنٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ڈیکلیریشن اور اوٹرائزیشن پرنٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی آئی ڈی پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے ای میل موبائل نمبر سگنیچر ڈیٹ تو یہ سب انفرمیشن آپ نے لکھ کے دوبارہ اس لیٹر کو سکین کرنا ہے جو کہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے تو میں نے آلڈی کیا ہوا ہے تو میں اس کو اٹیج کرتا ہوں تو یہ جو اب ان کی ریکائیمنٹس ہی ہم نے اپلوڈ کر دی ان کی ویب سائٹ پہ اور پیج کو سکرول ڈاؤن کریں اور نیکس پہ کلک کر دیں اب یہ دیکھیں سامنے لکھا آگیا ہے پیمنٹ سبسکرپشن فیس فائف ہنڈر ریال ہے پچی سالوڈ ہے اس میں ٹوٹل فائف ٹوٹی فائف اور جو انوال فیس ہے وہ ٹری ہنڈر اور پندہ ریال بیٹ تین سو پندرہ تو یہ ٹوٹل ہے آٹھ سو چالیس آپ کو پیے کرنے پڑیں گے سیف پہ کلک کر دیں اور یہ دیکھ لکھا بھی ہوئے فیسز آر نون ریفانڈیبل تو نون ریفانڈیبل فیس ہے تو یہ سورس ٹائپ لیکھیں ممبرشپ انڈیویجوال انوائس یہ ہے نیو میمبرشپ ٹوٹل ایٹ ہنڈڈ فورٹی کنفرم پیمنٹ سمری وہی انوائس ٹیکسٹ نیو میمبرشپ ایٹ فورٹی ریال تو یہ پیمنٹ آپشنز ہے مادہ صداد اکاؤنٹ ویزا ماسٹر کارڈ اب کوئی بھی میتھڈ سیلیکٹ کر کے پی کر سکتے ہو اس سے یہاں پہ ویریفکیشن کورڈ انٹر کر دیں اور پروسیڈ پیمنٹ پہ کلک کر دیں اب یہاں پہ آپ نے اپنا کریٹ کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے یہاں پہ منت اور اس کی اکسپائری سی وی بھی کارڈ ہولڈر نیو میں سب انفرمیشن آپ نے انٹر کر کے پی کر دیں جی تو یہ دیکھیں ٹرانزیکشن نمبر اور یہ جو ٹرانزیکشن تھی ہو ہو گئی ہے سکسیسول ٹرانزیکشن بیک ٹو مرچنٹ یہ دیکھیں پیمنٹ سمری ٹرانزیکشن نمبر مرچنٹ ٹرانزیکشن نمبر پیمنٹ سٹیٹس سکسیس اور اماؤنٹ ایٹھ ہنڈر فورٹی ریال ہو گئی ہے تو آپ کی جو میمبرشپ جو آپ کی جو میمبرشپ ریسٹیشن تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ہم اس کو لوگ آٹ کر کے دوبارہ اس کو لوگ ان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی تو دیکھیں میں دوبارہ اس کو لوگ ان کیا ہے تو بلکل آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں سامنے بلکل میمبرشپ ڈیٹیل میمبرشپ نمبر یہ ہے میمبرشپ ٹائپ ٹمپریری اکاؤنٹنگ ٹکنیشن ہے اس وقت سٹیٹس ایکٹیو ہے ایشو ڈیٹ یہ دیکھیں یہ ایشو ڈیٹا آ رہی ہے اور یہ کی ایک سپائری ڈیٹا آ رہی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو بلکل کلیریفائی ہو گیا ہوگا کہ اس کے سکپہ پر ریجسٹریشن آپ نے کیسے کرنی ہے ویڈیو اگر آپ کو یوسفل لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں کوئی قویشن نہ ہو تو نیچے کومنٹ بوکس میں لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو یاد سے پریس کر دیں فور فیوچر اپڈیٹس گوڈ لک ایوریون تینکیو ایرمچ اللہ حافظ